کہانی کا نام آئیس بیئر بور ہو گیا ہے، آئیے کہانی شروع کرتے ہیں، دوپہر کا سورج کنکریٹ کے جنگل پر ڈھل جاتا ہے، یہاں تک کہ عام طور پر برفانی ریچ کو بھی پسینا آ جاتا ہے۔ برف کا ریچ بور ہو گیا ہے، اس نے اعلان کیا، ڈرامائی طور پر ان کے ٹوٹے ہوئے بین بیک کی کرسی پر جھگ گیا۔ بور ہو گیا، وقت نہیں ہے، آئیس بیئر، ہمیں مفت منڈائی ہوئی برف کے لیے نام نامس میں گھسنے کے منصوبے کی ضرورت ہے۔ گریزلی، ہمیشہ سے پر امید، بین بیگ کے دوسرے سرے پر اچھال گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بوگو سل ہو۔ ایک برف خریدیں، اپنے شاندار ریچ بھائیوں کے لیے ایک مفت حاصل کریں، آئیس بیئر نے سانس لیا۔ امکان نہیں، گریزلی، لیکن اس کی آنکھیں ایک خیال سے چمکیں، آئیس بیئر کا ایڈوینچر کا منصوبہ ہے، حیرت زدہ ہو کر پانڈا نے اپنے اخری رامین کو نیچے پھینک دیا اور گریزلی کان پھرتے ہوئے اٹھ بیٹھ۔ آئیس بیئر نے انہیں ایک خاک آلود گلی، گزرتے ہوئے ڈمپیسٹوں اور گرافٹی سے ڈھکی دیواروں کے نیچے لے جایا، یہاں تک کہ وہ ایک متروک عمارت تک پہنچ گئے۔ سورج کی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ایک بھولا ہوا آئس رے۔ دھول کی تہوں نے ایک بار کی ہموار سطح کو ڈھامپ دیا تھا، لیکن بورڈوں کا خاکا اور دھندلا ہوا نیلا پینٹ تھنڈا مزا لے رہا تھا۔ پانڈا نے ہامپ لیا۔ گریزلی نے ایک جشن کا رکس کیا۔ یہاں تک کہ آئیس بیئر نے ایک مسکراہت توڑ دی۔ اپنی آنکھوں میں پرزم چمک کے ساتھ آئیس بیئر نے اپنی آرزی علماری کتابوں کی علماری کے پیچھے ایک پھٹا ہوا پردہ میں گھس لیا۔ وہ ایک زنگ آلود آئیس سکیٹ اور ہاکی اسٹک پکڑے فاتحانہ طور پر اُبھرا۔ آئیس بیئر کو ماضی کے آثار ملے گریزلی کبھی شو مین نے ہاکی اسٹک چھین لی۔ زمبونی ہونے پر ڈبز اس نے اعلان کیا دھول بھرے فرش کو پھلنے پھولنے کے ساتھ۔ پانڈا ہمیشہ وسائل سے مالا مال گتے کے ڈبوں کے لیے صاف کیا جاتا ہے۔ جلد ہی انہوں نے آرزی سیلیجز تیار کر لیں۔ لاوار اس عمارت میں ہنسی گونج رہی تھی جب وہ حیرت انگیز طور پر ہموار برف کے اسپار گلائیڈنگ کرتے ہوئے موڑ لیتے تھے۔ گریزلی پانڈا کے ساتھ پیاری زندگی کے لیے چمٹے ہوئے ہاکی اسٹک کے ساتھ جنگلی طور پر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ پانڈا اپنے گتے کے باکس سلیج میں ایک چیمپین آئس ریسر ہونے کا بہانہ کیا۔ آئس بیر اپنی سنگل سکیٹ میں حیرت انگیز فضل کے ساتھ گھومتا ہوا اور پروٹیڈ۔ جیسے ہی سورج شہر کے سکائی لائن کے نیچے ڈوب گیا لمبے لمبے سائے ڈالتے ہوئے وہ گر پڑے ہامتے اور پرجوش ہوئے۔ بہترین بوریت کا علاج ہمیشہ پانڈا نے گھر گھراہٹ کی ایک وسی مسکراہٹ اس کے چہرے کو پھاڑ رہی تھی۔ گوریز لی ایک آرزی ٹرافی ایک جھکا ہوا دھاتی پائپ پکڑے ہوئے اعلان کیا ہم ننگے ریچ اس بھولے ہوئے رینگ کے چیمپین ہے آئس بیر اس کے گال پر پسینے کی ایک ہی مالا لڑک رہی تھی بس مسکرایا۔ شہر کے اس دھول بھرے بھولے بھالے کونے میں انہیں ایڈوینچر ہنسی اور دوستی کی خوشی ملی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے اچھی چیزیں غیر متوقع ہوتی ہیں۔ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ خوشی تخلیقی صلاحیتوں، تعلق اور تلاش کے سادہ لمحات میں یہاں تک کے غیر متوقع جگہوں پر بھی مل سکتی ہے۔